پربانی ہے یہ رب کے لیے پربانی ہے یہ رب کے لیے خوش آمدے ناظرین سید محمد آن جلالی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے بریک پر ہم گئے تھے مجھے بتایا گیا کہ بہت زبردست آپ کا فیڈ بیک آ رہا ہے اور میں چاہوں گا یہ جو فیڈ بیک ہے یہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ٹو ہنڈر پرسنٹ تھری ہنڈر پرسنٹ ہو جائے تو مزہ آ جائے گا میں یہ سمجھوں گا کہ آج جو ہم نے یہ پروگرام کیا ہے یہ کرنے کا مقصد ہمارا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا ہمیں ساتھ چاہیے بس دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ کاؤ شیر جو ہے عیدالعضہ کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں ڈونیشن جو آپ نے کرنا ہے آگے بڑھنا ہے کاؤ شیر جو ہے وہ اٹھارہ ہزار روپے کا ہے اس کے علاوہ اگر آپ پوری گائے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک لاکھ چھبیس ہزار روپے بکرا اگر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تھرٹی ٹو تھاؤزن بتیس ہزار روپے بینک کا نام آپ کے سامنے سکرین پر آ رہا ہے اکاؤنٹ نمبر بھی ہے آئی بی این نمبر بھی ہے جو انٹرنیشنل ویورز ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئی بی این نمبر آپ دیکھیں ریمیٹنس آپ بھیج سکتے ہیں ڈائریکٹ اس اکاؤنٹ میں اس کے علاوہ ویب سائٹ پر جا کر ویزٹ کیجئے اپنے ای ٹی ایم کارٹس کے ذریعے ویزا کارٹس کے ذریعے جو ہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ووٹسپ نمبر آپ دیکھیں کوئی ڈیٹیل آپ جانا چاہتے ہیں انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھ جائیے علامہ صاحب نے بھی جیسے کہا اور ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ناظرین صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے صدقہ محشر میں محشر کا سایہ ہے اور صدقہ عذاب قبر سے نجات ہے تو مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہونی ہیں اس کو موت آنی ہے تو موت کے بعد جب سوالات کے سلسلے شروع ہوں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کم آیا اور کہاں خرچ کیا اور جب کہاں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو خدمت خل سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں اور کیجین کا ادارہ ایسا ہے جس پر آپ کا بھروسہ ہے آپ کا ٹرسٹ ہے آگے بڑھئیے اور ڈونیٹ کیجئے رضا صاحب کی طرف آتے ہیں رضا صاحب انفلیشن بھی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو چیریٹی کرتے ہیں ایکانومی پر کیا اس کے افیکس آتے ہیں دیکھیں یہ ایک بڑا ڈیٹیلڈ یہ ایک سوال بھی ہے اس کا ڈیٹیلڈ جواب بھی ہے ٹائم تو ہمارے پاس بہت ہے اس لیے ایٹیلڈ جواب دیا جا سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن پاک کیا شریعت جو ہے وہ ایکانومی کی کوئی کتاب نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایکانومی کی بڑی ڈیٹیلڈ گائیڈ لائن موجود ہے بلی شکر سورہ بکرا کا پورا آپ دیکھیں آپ کو پورا ایک بڑا چپٹر آپ کو نظر آتا ہے جس میں پوری تفصیل ہے کہ کس طرح مال خرچ کیا جائے کون سا مال خرچ کیا جائے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق جب بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ایلٹیمیٹلی اس کا ایفیکٹ ایکانومی پر کسی نہ کسی طرح پڑتا ہے یہ میں نے جیسے کہتے ہیں نا ایک ویگ سی بات کی دیکھیں ہم تھوڑی سی ڈیٹیلنگ پر جائیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے جو پیسے کا جو فلو ہے نا اسی ڈیریکشن بتائیے امومی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آج دنیا بھر میں جو نظام میں وہ سرمایہ دارانہ ہے آپ کو پوری دنیا میں آج آپ کو کمیونزم نہیں نظر آئے گا سوشلزم نظر نہیں آئے گا آج آپ کو ٹوٹلی کیپٹلس سوسائیٹی نظر آئے گی بلکہ ان فیکٹ اگر آپ ہم اپنی بات بھی کر رہے تو ہم بھی کیپٹلس سوسائیٹی میں ہی رہتے ہیں بلکل ایسا ہے اور کیپٹلس سوسائیٹی کی جو بنیاد دینا وہ کیا ہے پیسے کا فلو ہے نیچے سے اوپر کی طرف بلکل غریب سے امیر کی طرف اور اس فلو کی وجہ سے آج آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ جان کر کہ آج دنیا کی جتنی ویلت ہے ٹھیک ہے نا جتنی ویلت ہے اس ویلت کا فیفٹی پرسنٹ صرف ایک فیصد لوگوں کے پاس ہے آج آٹھ عرب کی آبادی ہے ٹھیک ہے نا چار تقریباً چار ہزار ٹریلین جو ہے نا وہ ٹوٹل ویلت ہے اور اس ویلت کا ٹوٹل فیفٹی پرسنٹ صرف ایک پرسنٹ آبادی کے پاس ہے پھر اور آگے پڑھیں تو ایٹی فائی پرسنٹ ٹین پرسنٹ لوگوں کے پاس ہے یعنی دس فیصد لوگ جو ہیں وہ پچاسی فیصد ویلت کے مالک ہیں ریمیننگ نوے فیصد کے پاس صرف پندرہ فیصد ہے اور یہ جو آپ غربت کی طرف جائیں گے نا تو میں آپ کو چھوڑی سی پاکستان کی بھی مثال دیتا ہوں میں آپ کو پاکستان میں آپ کو شاید آئیڈیا ہو نہ ہو صرف پچھلے ایک سال میں یعنی دوہزار تیس سے چوبیس کے دنمیان سوہ کروڑ لوگ غربت سے نیچے کی سطح پر جا چکے ہیں اللہ ایک پیس دیڑ سال پہلے یہ جو غربت کی سطح جو تھی نا جس پر لوگ تھے اس کی تعداد تھی تقبیباً تیس فیصد آج چالیس فیصد لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہیں ان کے پاس خرج کے لیے نہیں ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم سپورٹ کریں ہیں جنہیں ہم مال دیں تو بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جو کیپٹلیس سوسائیٹی کا جو یہ نظام ہے نا یہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے یعنی امیر امیر تر ہوتا ہے غریب غریب تر ہوتا ہے اچھا آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہ امیر ہیں بلینئرز ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ پھر مال خرج بھی کرتے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں انہیں خرج کرنے پر کوئی مجبور نہیں کرتا اسلام کا جو جو خوبصورتی ہے نا اسلام کے خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام منڈیٹری بناتا ہے کہ تم اللہ گرام میں مال خرج کرو یہ اپشن نہیں ہے دیکھیں کیپٹلیس سوسائیٹی کے لیے کیپٹلیس سوسائیٹی کے لیے اپشن ہے میں عرب پتی ہوں نا میرا دل کرے میں مال خرج کر دوں لیکن میں نہیں کروں گا میں مال جمع کروں گا زیادہ لوگ مال جمع کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امیر امیر تر ہوتا رہتا ہے لیکن اسلام کے خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام یہ فورس کرتا ہے کہ بھئی تم نے مال خرج کرنا ہے کیوں اس لیکن جو تمہارا مال ہے نا اس نہ غریب کا ایسا ہے یہ مال جیسے ہم نے تدابے بھی کہا یہ مال تمہارا ہے ہی نہیں یہ تمہارے پاس ضرور ہے رضی صاحب آپ کی میں بات کٹ کر رہا ہوں علامہ صاحب آپ بھی ضرور میرا خیال ہے اگری کریں گے اس بات پہ کہ جس کے پاس بہت مال ہے وہ دنیا پوری دنیا گھوم چکا ہے جاتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے سب کچھ کرتا ہے لگزری گاڑی بھی گاڑیاں ہیں اس کے پاس بہت بڑا گھر ہے لیکن اس کے اندر نیکی کا یا خدمت خل کا انصر پیدا نہیں ہوتا کیوں ایسا کیوں ممکن ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں جب پیسہ جمع کرنے کی حوث آپ میں آ جائے اور یہ پیسہ وہ چیز ہے جس کی حوث صرف وصرف قبر کی مٹی قطعہ کر سکتی ہے یعنی جب آپ میں حوث آ جانا ہے کہ میں نے پیسہ جمع کرنا ہے تو پھر ایک ہی ایک طلب ہوتی ہے کسی طرح میرا پیسہ اور بڑھ جائے اور میں آپ کو بتاؤں یہ لیکن لیکن رضا صاحب لیکن رضا صاحب بات یہ کہ علامہ صاحب کہ انسان کو پتا ہے نا کہ مرنا ہے مرنا ہے اور نہ اس کے ساتھ مال جائے گا کونسی انسان کو پتا ہے سب کو پتا ہے یہ انفورچنیٹ ہے یہ ہر انسان کو دیکھیں ایک پتا ہونا اور چیز ہے اور اس کا ادراف ہونا الگ چیز ہے دیکھیں مجھے مجھے چیز پتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس پتا کو اگر میں نے پسے پوچھ ڈال دیا آج آپ دیکھیں آج ہر ایک کو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے پتا ہے نا ٹھیک ہے نا لیکن آج آپ دیکھیں جتنا ظلم آج انسان انسان پر ہی کرتا ہے کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس نے اپنی اس موت کو فراموش کر دیے آج آپ دیکھیں آج آپ کو بے تحرشہ مظالم نظر آئیں گے جتنے بھی آپ کو سٹریٹ کرائم نظر آتے ہیں کیا وہ سٹریٹ کرائم کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ میں نے مرنا ہے کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ میرا رب ہے جو کہ دیکھ رہا ہے میری سرکت کو کیونکہ آپ نے تدام میں کہا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر کوئی دیکھنا رہا ہو اس کے موجود وہ اگر کام کرتے تو اس کا مطلب وہ شاید انہیں علم ہو لیکن وہ اس کو بھول چکے ہیں لیکن نظر صاحب ان کے اندر وہ سمجھ کیوں نہیں آتی وہ انسان جانتا ہے کہ یہ پیسہ اس نے لے کر نہیں جانا یہ گاڑیں اس کے ساتھ نہیں جائیں گے یہ گھر اس کے ساتھ نہیں جائیں گے صرف ایک کفن جائے گا کفن میں کوئی جیو نہیں ہوتی کوئی پاکٹس نہیں ہوتی کفن میں صرف آپ کے ساتھ جو جائیں گے وہ عمال جائیں گے جو عمال آپ نے کیے ہوں گے صرف اور صرف وہ آپ کے ساتھ جائیں گے باقی کچھ بھی نہیں جائے گا اور زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے علامہ صاحب زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے اور سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ انسان نے مرنا ہے اسے موت آنی ہے انسان انسان جو ہے موت سے تو غافل ہو سکتا ہے لیکن موت انسان سے غافل نہیں ہو نہیں ہو سکتی یہ سمجھ جو ہے یہ سوچ انسان کے اندر آ جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان آگے بڑھ کر یہ سوچ پیدا کرے گا کہ ہاں میری جو زندگی جو میں دنیا میں آیا ہوں جو مقصد ہے وہ میرا پورا ہو گیا کاری صاحب کی طرف آتے ہیں کاری صاحب جب بھی آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو میں ایک نات کی فرمائش ویسے تو بہت ساری ناتوں کی فرمائش کرتے ہیں لیکن یہ حضور جانتے ہیں کہ فرمائش میں ہر دفعہ آپ سے کرتا ہوں ہر دفعہ آپ سے کرتا ہوں جانتے ہیں حضور جانتے ہیں کہاں ہے ارش مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے ارش مولا حضور جانتے ہیں پہچے کے سدیرہ پہ روح امین کہنے لگے پہچے کے سدیرہ پہ روح امین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو دنوں دن پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو دنوں دن پر تمام تہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام تہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کرے گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کرے گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کرے گے وہ لیکن بروز حشر شفاعت کرے گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے سرا ونات سنانا حضور جانتے ہیں سرا ونات سنانا حضور جانتے ہیں کہا ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ اللہ حضور کا ذکر کرتے ہوئے ما شاء اللہ اتنی برکت ہوئی علامہ صاحب کہ ہمارے ایک بھائیاں عمر ندیم صاحب نے ایک پوری کاؤ جو ہے وہ دونیٹ کی ہے ما شاء اللہ سبحان اللہ علامہ صاحب میں چاہوں گا ان کے لئے دعا آپ ضرور کر دیجئے ایک مرد تو دروش شریف پڑھ لیں تاکہ پاکہ اللہ حضور صلی اللہ 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 سبحان اللہ محمد مبارک صاحب ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں یا اللہ خرچ کیا ہے یا اللہ ان کی آل اولاد میں ان کے مال ان کے اسباب میں یا اللہ خوب برکت این آیت فرما یا اللہ یا اللہ ان کو غیب کے خزانوں سے اس کا سلطہ فرما ربی جعنی مقیمت صلاتی ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا غفلی ولی والدین ولی المؤمنین یوم حکوم الحساب آمین آبین سبحان اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے عمر عدیم صاحب بہت سارے آ جائیں اور اس طرح ڈونیٹ کریں آپ دیکھیں ووٹس اپ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا نام نہیں بتائیں تو آپ کا نام ہم ضرور جو ہے اناؤنس نہیں کریں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ڈیٹیل مزید جانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرین پر ڈیٹیل موجود ہے کہ کس طرح سے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ پر آپ وزٹ کیجئے وہاں پر کمپلیٹ ڈیٹیل موجود ہیں اس کے علاوہ میں ڈیٹیل اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنا حصر ڈالا چاہتے ہیں گائے میں تو اٹھارہ ہزار روپے ہے اور اس کے علاوہ پوری گائے اگر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک لاکھ چھبیس ہزار روپے اور بکرا اگر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھرٹی ٹو تھاؤزن بتیس ہزار روپے اکاؤنٹ نمبر آپ دیکھیں سکرین پر موجود ہے اور انٹرنیشنل ویورز جو پاکستان سے بہار ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ ریمیڈنس بھیجنا چاہتے ہیں تو آئی بین نمبر بھی موجود ہے اس کے تھرو بھی آپ جو ہے پیسے بھیج سکتے ہیں باقی واتس اپ پر ڈیٹیل آپ بھیجئے اور میں چاہوں گا کہ ایسے عمر ندیم صاحب پرگرام جب ختم ہو ہم اقتتام کی طرف ہو تو میں یہ چاہتا ہوں علامہ صاحب کہ یہ دو سو گناہ بڑھ جائے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا ہوگا علامہ صاحب ایک نیکی وہ ہوتی ہے کہ جو انفرادی طور پر کی جاتی ہے اور ایک نیکی وہ ہوتی ہے کہ جو اجتماعی طور پر کی جاتی ہے جیسے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اجتماعی طور پر کہ ان لوگوں تک پہنچ جائے کہ جن کو ضرورت ہے جن سے بنیادی ضروریات بہت دور ہیں کیا فرمائیں گے انفرادی اور اجتماعی نیکی کے حوالے سے جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ذاتی طور پر کوئی کوشش کریں اور ایک ہے کہ آپ اجتماعی طور پر کوشش کریں اس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام نے کبھی بھی انفرادی چیز کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کیا یہ جو انڈویجولیزم ہے نا یہ ہمارے اندر باقیدہ ویسٹرن کی اوپر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے میں ڈیٹیل نہیں صرف اشارہ دوں گا آج دور جب امت مسلمہ پر بھی کوئی مسئلہ آتا ہے نا ہم ڈاریک لے گئے تو میں اپنے طور پر کیا کر سکتا ہوں میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے یہ معاملات جب آپ مل جل کر کریں گے باقی سارے معاملات آپ اجتماعی کرتے ہیں لیکن جب نیکی کی بات آتی ہے بڑھ چڑھ کر بات آتی ہے تو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیکٹوزم کی بات کی ہے ایک ساتھ مل کر بات کی ہے مشورہ کرتے تھے غزوات تھے سب کو مل جل کر ایون یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اجتماع میں لوگ بیٹھتے تھے تو منافقین کو بیٹھے عبداللہ بن عبی بیٹھا ہوا کیا رسول اٹھا کر اس کو سائیڈ بھی نہیں کر سکتے تھے کہتے ہیں منافقین سیڑ جو پانچ لوگ الگ سے مشورہ جب مشورہ ہوتا ہے تو تمام بیٹھے رہتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتماعی کام کرنا پسند تھا اور اجتماعیت دیکھتے تھے اب اس میں میں ایک اور بات آپ ایڈ کروں گا ہمارے ہاں جیسے بھائی نے بات کی ایک اور کنفیوزن نے بڑی کیار نیکی کرو دائیں ہاتھ سے کرو بائیں ہاتھ کو پتا نہ ہو کہ میرا نام آ جائے گا تو ایسے نہیں میری نیکی ضائع ہو جائے یہ بھی یہ کہے نا لوگوں نے پھر تنس بھی بنا لیے کہ نیکی کر اور فیس بک پر ڈال اس طرح کر کے عموما یاد رکھئے کہ نیکی کا تعلق نیت کے ساتھ ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں کہ دس لوگوں میں نام لیا جائے یا اس سے آپ کی نیکی چلی جائے آپ کی نیت کیا تھی مدد کرتے وہ اس کا تعلق ہے اگر یہ معاملات ہوتے تو ہمارے تک حدیثیں یہ پہنچتی کہ حضرت عثمان غنی نے اتنا اتنا صدقہ کیا اور غزوہ تبوک کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے کیلئے جا رہے ہیں تو تب صحابہ کو کلعام بولتے ہیں اے صحابہ مال لے کر آتا ہے تاکہ مدد ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے پوچھتے ہیں عمر کتنا لائے ہو فرمایا یا رسول اللہ گھر کا جتنا مال تھا میں اس کا آدھا کر کے تمام مال لے آیا ہوں اب بولنا آسان ہے اس وقت آدھا مال اپنے گھر کا تمام پیش کر دیا اور پھر اس دل کے ساتھ کہ میں دیکھوں ابو بکر کتنا لے کر آتے ہیں دیکھیں یہ حسد نہیں ہے یہ رشک ہے حسد اور رشک میں بنیادی فرق یہ ہے حسد یہ ہے جیسے میں مثال دے دیتا ہوں کہ کاری صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ناعت پڑتے ہیں حسد یہ کہ میں کہوں کہ یہ دولت ان سے چلی جائے میرے پاس آجائے یہ حسد ہے یہ حرام ہے گناہ ہے رشک یہ کہ اللہ ربزن کو خوبصورت آواز دی اللہ مجھے بھی عطا کر دے تاکہ میں ابھی سنہ خانی کروں یہ رشک ہے جائز ہے تو حضرت عمر میں یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں حضرت عمر کتنا حضرت عبو بکر کتنا مال لے کر آتے ہیں اب اسی سنہ میں وہ کھڑے ہیں کہ حضرت عبو بکر آتے ہیں اب کہتے ہیں نا یار یار کو جانتا ہے سوال یہ نہیں کہ عمر سے جیسے کیا تھا کتنا لائے ہو فرمائیے بتاؤ ابو بکر کتنا چھوڑ آئے ہو تو فرماتے ہیں کہ آئے رسول اللہ پیچھے اللہ اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں گھر میں جتنا مال تھا میں تمام لے آیا ہوں اب دیکھیں موٹیویشن دیکھیں وہاں ایک صحابی کھڑے ہیں مسلم بن ابو اکیل بڑے غریب سے صحابی ہیں مال کوئی نہیں ہیں دیکھتے ہیں عمر نے بھی دیا حضرت عبو بکر نے بھی دیا تو جاتے ہیں شام کو ایک یہودی سے سودا کرتے ہیں کہتے ہیں میں پوری رات تمہارے باغ میں خدمت کروں گا صبح کچھ عجرت دے دینا پوری رات خدمت کرتے ہیں صبح خجورے کچھ عجرت میں ملتی ہیں آ کر بارگاہ رسالت میں آ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس مال تو نہیں رات بھر مزدوری کیے ایک خجورے لے کر آئے ہوں اس کو قبول فرما لیجئے جب اس طرح کا ہوتا ہے تو یہ موٹیویشن بنتی ہے سب کے لئے مدد کرنا اور اجتماعی طور پر آپ جب کام کرتے ہیں تو اس کے لئے باقی لوگ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اگر آپ نیکی کھلے عام بھی کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اس میں شامل ہو جائیں تو یہ ایک نیک بات ہے باقی میں چند چیزیں اس میں اور چیزیں ایڈ کر دوں جیسے رضا صاحب بھی پہلے بات کرتے آپ نے ایک سوال کیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری دنیا گھومتے ہیں پوری دنیا میں جاتے ہیں مال ہر جگہ خرچ کرتے ہیں لیکن جب نیکی کا کام ہوتا ہے اس میں مال خرچ نہیں کرتے تو یہ کیا معاملہ ہے یہ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ان کا پیسہ کمانے کا جو اور خرچ کرنے کا جو مقصد ہے جیسے ایکنومکس میں ہے کہ انسان کے نیڈز ہوتے ہیں وانٹس ہوتی ہیں وانٹس خواہشات ان کا مقصد ہی خواہشات کی تکمیل ہے پیسہ خرچ اس وجہ سے کریں تاکہ اپنی خواہشوں کی تکمیل ہو سکے یہ ان کا ایک بنیادی مقصد ہے کیپٹلس اپروچ جو بھی پیسہ کمانا خرچ کرنا یہ مقصد ہے اور پھر غالب نے کہا تھا نا کہ ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے خواہشات تو ان لیمٹیڈ ہے تکمیل نہیں ہونی مسلمان کی خواہش کیا ہوتی ہے اور مسلمان کی نیڈ بھی کیا ہوتی ہے وہ خرچ اس لئے کرتا ہے کہ اس کا اللہ راضی ہو جائے اس کا مقصد ہی بدل گیا اس کا مقصد کیا ہے اللہ کو راضی کرنا اور اس میں آپ نے ایک دوسری بات اٹھ کی کیا ان کو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ موت آنی ہے میں آپ کو بلہ ایک بات بتاؤں اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے آپ کی بات ہم کری رہے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں سعودی عرب سے عبدالحفیظ صاحب ماشاءاللہ دس حصے انہوں نے کاؤ کے لئے ڈونیٹ کی ہے اٹھارہ آزار روپے کا جو حصہ ہے ماشاءاللہ ان کے لئے بھی اللہ رب العزت اللہ رب العزت کو بھی جزائے خیر دے اللہ رب العزت کے مال از باب میں خوب برکت انعیت فرمائے بلکل یہی تو موٹیویشن ہے آپ یہی دیکھیں کہ یہی لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں کس لئے بیٹھے ہیں کہ اگر یہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ کی مدد ہو سکے موت کے میں بات کر رہا تھا جیسے حضرت نے بولا موت سے غافل یہ یاد بات رہی یہ انیورسل ٹروت ہے ہر انسان میں مرنا ہے اب یہ یاد کس کو یہ الگ بات ہے آپ یقین کریے گا محسن بھائی کاری صاحب بھی سننے ہم جب موت کی بات کرتے ہیں کئی معافل میں بھی یا گھر میں بھی لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں قبولیت کا وقت ہوتا ہے موت کی بات ایسے نہ موت آئی نہ جائے ہم اتنا ڈرتے ہیں موت سے حقیقتا لوگ آپ کہیں بھی موت کی بات کریں لوگ عموما کہتے ہیں ایسے نہیں قبولیت کا وقت موت سے ہم ڈرتے کیوں ہیں معاملہ یہ ہے حالانکہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ آنکھیں بند ہوں اور اللہ کے بارگاہ میں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر جاؤں جو مومن ہوتا ہے اس کے تو یہ کیفیت ہوگی ہے اس کے تو یہ دنیا جو ہے وہ مکڑی کا جالہ ہے یہ دنیا تو اس کے قید خانہ ہے وہ تو اخری بھی زندہ لیکن اس کو معلوم ہے کہ میں تیار نہیں ہوں آپ ایک معاملات میں آپ کو بڑا ایک سمپل میں سکول کالوجیز میں جب ورشاپ گیا دو سوالات میں مومن بچوں سے پوچھتا ہوں اینڈ میں دا کہ ان کا محاسبہ ہو جائے پہلا میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کا رول موڈل کون ہے زندگی کا لائف کا رول موڈل اب سب ہماری داڑی ٹوپی کو دیکھتے ہیں تو ایک دم وہ کہہ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول موڈل ہیں میں کہہ تم بہترین ہیں اب مجھے کوئی ایک بچہ کھڑے ہو کر بتا دے رسول کی آنکھیں کیسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس کونسا پسند کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلف مبارک کیسی تھی بھویں کیسی تھی پلکیں کیسی تھی آپ یقین کریے میرا ایکسپیرینس آگا کسی اینیورسٹری سے کسی بچے نے کھڑے ہو کر بتایا نہیں ہم صرف زبانی کلامی بات کرتے ہیں کہ رسول ہمارے رول موڈل ہیں جس کو جو پسند ہوتا ہے پھر وہ اسی طرح کا ہونا چاہتا ہے جس کو جو پسند ہوتا ہے وہ پھر اس کے بارے میں تمام تر انفرمیشن اسی طرح ضروری ہم جو بولتے ہیں نا موت 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 سے بھی ہم اس وجہ سے ڈرتے ہیں آپ ابھی سو لوگوں کا مجمع بٹھائیں آپ سو لوگ کے مجمع سے پوچھیں آپ بھئی کون اسی وقت مرنے کے لئے تیار ہے سب کے ہاتھ نیچے ہو جائیں کیوں مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا اس وجہ سے کہ اس کو معلوم ہے میں نے وہاں بھی جانا ہے ایسے نہیں وہاں بھی معاملات میرے خراب نہ ہو ایسے نہیں صحابی تھے فرمایا یا رسول اللہ میں فجر کی نماز پڑھوں مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں شک ہی پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پا سارے صحابہ ایران ہوئے رسول نے فرمایا اتنی دیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ میں ایک سلام پھیروں مجھے معلوم نہیں میں دوسرا سلام پھیر پاؤں گا رسول یہ عالم بیان کرے کہ موت کی یہ حقیقت ہے تو یاد رکھی ایک دن سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے لیکن یہ چیز ہم بھولے ہوئے تو اور یہ ایسا یونیورسل ٹروت ہے کہ ہم اس سے بچے نہیں سکتے جانا سب نے ہم آپ قبرستان جا کر دیکھیں بڑے سے لے کر بچے تک کی قبر ہے تو یاد رکھیں جب یہ آپ کا کونسپٹ ہوں مجھے جانا ہے سب کچھ رہ جانا ہے تو یہ آپ اخروی تیاری کریں گے اور میں ایک لاس بات اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے آپ کو یہ میرے خیال سے آپ نے پہلی بار یہ بات سنیں گے میں ابتدائیہ میں حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اپنے اکنومک چیز کا پوچھا انہوں نے بات کی قرآن کا جو مقصد ہے معاشی نظام یا اس طرح انہوں نے بات کی ہدایت کے لیے بلکل بہترین بات ہے بڑی خوبصورت میں اس سے ہی میسج دینا چاہتا ہوں ہمارے ہاں لوگ نا جیسے آپ بھی ابتدائیہ میں آپ نے بات کی مذہب اسلام اسلام جو ہے نا صرف مذہب نہیں ہے دین ہے اب مذہب کیا ہوتا ہے اکنومک سے ہوئی بات مذہب کیا ہوتا ہے جس مذہب میں تین چیزیں ہوں جس میں عبادات کی طریقے ہوں اس کو ہم مذہب کہتے ہیں وہ عیسائیت میں بھی ہیں جوڈیزم میں بھی ہندویزم میں بھی اسلام میں بھی عبادات کی طریقے جس میں کوئی عقیدہ ہو وہ تمام اس کے اندر ہے عیسائیت کے اندر بھی تیسرا اس کے کچھ ریچولز ہوں شادی کیسے کرنی ہے یہ تمام تر مذہب کے اندر ہیں آپ کرسچینٹی اٹھا کر دیکھ لیں کیونکہ حضرت میں نے کمپیرٹیو ریلیجن پڑی ہے آپ کرسچینٹی اٹھا کر دیکھ لیں آپ جوڈیزم اٹھا کر دیکھ لیں آپ دنیا کا کوئی مذہب اٹھا کر دیکھ لیں اس میں تین چیزیں ہوں گی اور وہ ہمیشہ سالویشن آف ایر آفٹر کی بات کریں گے وہ بات کریں گے اخراوی زندگی جنت جہانم کا ان کا اپنا ایک تصور ہوگا لیکن کوئی بھی مذہب جو ہے وہ اس دنیا میں رہنا کیسا یہ نہیں سکھاتا یہ صرف دین اسلام ہے جس کا اپنا معاشی نظام ہے جس کا اپنا سیاسی نظام ہے جس کا اپنا معاشرتی نظام ہے سیوک سینس بھی دیتا ہے آج ہم نے کیا کیا ہم نے اسلام کو صرف مذہب مان لیا ہم نے ہمارے ہاں جو ویسٹرن میں بڑی آپ کو ایک اصل بات بتا ہمارے ویسٹرن اپروچ کیا وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھتے رہو نماز زکاہ دیتے رہو زکاہ دیتے رہو لیکن معاشی اسلامی نظام کی بات نہیں کرنا معاشی سیاسی معاشرتی نظام کی بات نہیں کرنا آج ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کیپٹلسٹ یا کمیونزم ہمیں صرف وہ نظام چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا مدینہ کے اندر تب ہمارے منحیز القوم سب تبدیلیاں ہوں گی تو آئندہ سے ہم جب بھی کوئی بات کریں تو ہم کے دین اسلام اور دین اسلام کا کونسپ کیا ہے کہ دین اسلام یہ جس میں دنیا بھی ہے مسلمان آدمی ہیں اس کے دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہے اس کو دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اور آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو ان چیزوں کو ہم مدنظر رکھیں بات یہ ہے آپ کی بات میں کٹ کر رہا ہوں کہ کہ دنیا تو مسافر خانہ ہے نا ایک ٹرین چل رہی ہے اور اگلی ٹرین آئے گی دوسرا مسافر اس پہ چڑے گا اور آگے نکل جائے گا پھر دوسری ٹرین آئے گی پھر مسافر جو ہے وہ اس پہ چڑے گا اور وہ آگے نکل جائے گا تو یہ دنیا تو عارضی ہے یہ مستقل نہیں ہے اصل ٹھکانا تو اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے اور کیا لے کے جانا ہے جیسے میں نے درمیان میں بھی کہا کہ صرف عامال لے کے جانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے عامال اچھے ہوں گے تو سرخ روح ہو جائیں گے اور اگر عامال اچھے نہیں ہے گناہ میں زندگی گزار دی ہے پوری زندگی جو ہے گناہ میں مبتلا رہے تو کچھ بھی حاصل نہیں کچھ بھی حاصل نہیں اللہ رب العزت تو کہتا ہے کہ تم ایک قدم بڑھاؤ میں تمہیں دس گناہ عطا فرما دوں گا تو آگے تو بڑھیں سوچے تو صحیح ٹھیک ہے گناہ میں زندگی گزر گئی جو کچھ کرتے رہے گزر گئی ایک مقتصر سا واقعہ ہے آپ کی طرف بیان کرتا چلوں کہ حضرت وحب رضی اللہ تعالیٰ ہنو فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جس نے گناہوں سے توبہ طلب کر لی اور پھر ستر سال تک سیونٹی ایس تک جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ وہ دن میں روزہ رکھتا تھا اور رات میں عبادت کیا کرتا تھا جاگتا رہتا تھا اور تقویٰ ایسا تھا کہ وہ ہر وقت عبادت کی حالت میں رہتا تھا پھر قصہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ شخص کسی کے خواب میں آتا ہے تو وہ انسان وہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے اب کیا معاملات ہیں تو علامہ صاحب وہ انسان فرماتا ہے کہ جس نے ستر سال اللہ کی عبادت کی جو دن میں روزے رکھتا رہا نماز قائم کرتا رہا اور رات میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا وہ فرماتا ہے کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے مجھے ابھی تک داخل جنت نہیں کیا اور وہ غلطی کیا ہے کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر ایک تنکہ لیا تھا اور اس سے اپنے داتوں میں خلال کیا تھا بغیر اجازت سے بس اب میں صرف اس حکم کا منتظر ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے حکم دے کہ میں جنت میں چلا جاؤ تو ناظرین یہ آپ دیکھئے نا کہ ایک مالک کی بغیر اجازت کے بغیر ایک تنکہ لیا اور اسے خلال کے لیا تو اللہ کو یہ ادا نہ پسند آئی لیکن اللہ رب العزت نے دروازے کھولے ہوئے ہیں توبہ کے دروازے سب کیلئے کھولے ہیں اللہ رب العزت کہتا ہے آؤ مجھ سے مانگو مجھ سے بکشش طلب کرو میں تمہیں عطا فرما دوں گا ہاتھ اٹھاؤ دعا طلب کرو میں تمہیں عطا کر دوں گا انسان کی جو عقل ہے نا وہ بہت محدود ہے لیکن اللہ رب العزت کا دینا جو ہے وہ لا محدود ہے انسان کا سوچنا بہت محدود ہے لیکن اس کی عطائے جو ہیں وہ لا محدود ہے انسان کوشش تو کرے اللہ کے آگے سجدہ ریس تو ہو اور گناہوں کی مغفرت کی جو ہے ہر وقت دعا کرتے رہے اللہ رب العزت تو علامہ صاحب یہ بھی کہتا ہے کہ دعا مانگو تو رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لو تو اس سے بڑھ کر ناسین اور کیا ہو سکتا ہے رضا صاحب کی طرف آتے ہیں رضا صاحب کیا کہیں گے جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے اچھا نہ سمجھنے کی بہت سی وجوات ہیں ہمارا سارا فوکس ان تعلیم کو حاصل کرنے کے لئے ہے ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ بچے کو رب بے کرا دیں اسے ڈاکٹرٹ کروا دیں اسے فلاں کرا دیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے والدین جو کہ پیرنٹے کی بھی بات ہوئی کتنے والدین ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو درس نظامی بھی کرا دیں بچے کو کم از کم بنیادی دین کے حصول تو بتانے تو ہوتا یہ ہے کہ اگر جیسے کہتے ہیں کہ اگر دنیا دار والدین نہیں ہے تھوڑے بہت دیندار والدین بھی ہے نا تو وہ بھی اپنے بچوں کو یا خود بھی وہ ذہن میں ان کے یہ ہوتا ہے کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی میں نے روزہ رکھ لیا میں نے زکاة دعا کر دی میں نے ایک بار حج کر لیا دین مقمل ہو گیا انہوں نے شاید یہ سمجھ لیا ہے اور یہ میں حقیقت یہ ہی بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کو پڑھتے وقت بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف اس میں سے صرف عبادات نکالنی ہے جبکہ عبادات تو قرآن پاک کا صرف ایک حصہ ہے بہت بڑا حصہ تو معاملات پر ہے اور شریعت کا بھی ایک بہت بڑا حصہ معاملات پر ہے لوگوں کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہو رضا صاحب آپ کی میں یہاں پر بات روک رہا ہوں رضا صاحب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے انہوں نے انجینئرنگ کی این ایڈی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی اس کے بعد انہوں نے ایم بی اے کیا ایم بی اے کیا اس کے بعد ایک بہت بڑے منصف میں یہ فائز ابھی بھی ہیں اب اس ایج میں آکے وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھنے لکھنے کی اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ماشاءاللہ انہوں نے الفرکان اکیڈمی جو ہے مفتی اکمل صاحب ان کے شاگرد بھی ہیں درس نظامی بھی آپ نے کمپلیٹ کیا ماشاءاللہ سے تو یہ وہ سوچ ہے کہ جو ہمیں اپنے اندر لانی پڑے گی رضا صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ اس کمپلیمنٹ کا تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جو معاملات والا جو حصہ ہے نا وہ تو ہم پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ دین معاملات پر کتنا زور دیتا ہے کہ آپ کا آپ کے پڑوسی کے ساتھ کیا تعلق ہو آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیا تعلق ہو آپ کے بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہو آپ کی بی بی کے ساتھ کیا تعلق ہو نکاح کرنے کا سب کو شوق ہے لیکن نکاح کے معاملات کیا ہوں گے کچھ نہیں پتا کاروبار کرنے کا سب کو شوق ہے لیکن کاروبار کے معاملات کیسے دیکھنے ہیں اور معاملات بھی ایسے نہیں کہ جو بکس میں لکھا ہوا ہے جو شریعت آپ کو بتاتی ہے تو انفورچنیٹلی ہم یہ چیز بھولی جاتے ہیں بلکہ بھول کیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دین آپ کو ہر ایڈیا میں گائیڈنس پروائیڈ کرتا ہے سبجک ٹو کے آپ کا تعلق دین کے ساتھ ہو لیکن اگر آپ نے وہی اگر آپ نے مذہب کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے تو پھر آپ تو سیکھ لیں گے نماز ایسے پڑھنی ہے میں آج گارنٹی کر کے کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں وہاں پر اگر سو اگر نماز ہی نماز پڑھنے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ نماز کے فرائض کیا ہیں نماز کے واجبات کیا ہیں نماز کے تنتیں کیا ہیں انفورچنٹلی لوگ نہیں بتا سکتے کیونکہ لوگ سے فالو کرتے ہیں میں نے فالو کر لیا جیسے میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا جیسے میں نے پڑھ لیا تو بات یہ ہے کہ جو ہم ابتداء میں بھی جو بات کر رہے تھے کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرائض کیے ان فرائض کے فوائد ہیں لیکن وہ فوائد تو بعد میں آتے ہیں فوائد تو اس وقت آئیں گے جب ہم ان پر عمل کریں گے پہلے تو ان پر عمل کرنا ہے اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ گفتگو بیچ میں رہ گئی تھی اس کے جو ایکنومک بینفیٹ جو ہے میں اب اس پر بات کر رہا تھا کہ آپ کا دین جو ہے وہ آپ کو جو کمیونسٹ یا جو کیپٹلیسٹ جو موڈل ہے کے نیچے سے اوپر جانا ہے اس کے بالکل ریورس جو ہے وہ ایک گائیڈنس دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مال کا روک نیچے سے اوپر نہیں ہوگا مال کا روک اوپر سے نیچے ہوگا مال آپ کے پاس ہے لیکن مال چونکہ میرا نہیں ہے مزیدار چیز کیا ہے مال تو رب کا ہے نا اب اگر رب حکم دے دے کہ سو فیصد خرچ کر دو تو خرچ کرنا پڑے گا وہ کہتا ہے نہیں سو فیصد نہیں مال میرا ہے لیکن اس پر صرف دھائی فیصد خرچ کرنا یہ دھائی فیصد منڈیٹری ہے باقی اگر رب سے زکاة دی یہ نیچے جائے گا ٹھیک ہے نا آپ نے فطرہ نکالا وہ نیچے جائے گا آپ نے دیگر چیریٹی نکالی وہ نیچے جائے گا جب آپ نے قربانی کی وہ نیچے جائے گا جب نیچے کسی کے بھی غریب کے ہاتھ جب مال آئے گا وہ کیا کرے گا اس مال کو وہ سیو کرے گا نہیں وہ سپینڈ کرے گا جب وہ سپینڈ کرے گا اس سپینڈنگ سے آپ کی ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہو وہ ایکنومک ایکٹیوٹی جو نا اسے کہتے ہیں سرکولیشن آف ویلت جو کیپٹلیس جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں سرکولیشن آف ویلت نہیں ہے وہاں پر ویلت جمع ہو جاتی ہے اور جمع ہونے کا میں آپ کو بالکل ڈیزرٹ بتاؤں آج آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ اس وقت دنیا میں دو ہزار آٹھ سو کے قریب بلینئر موجود ہیں دو ہزار آٹھ سو قریب بلینئر اور جب میں بلینئر کہتا ہوں نا یہ پی کے آر والے بلینئر نہیں ہے یہ یو ایس ڈی والے بلینئر ہے یعنی وہ دو ہزار آٹھ سو وہ لوگ جن کے پاس کم از کم سرمایہ ایک ارب ڈالر سے زیادہ ہے اور یہ ان تمام دو ہزار آٹھ سو لوگوں کا سرمایہ پتا ہے کتنا ہے ان کے پاس ہے چودہ ٹریلین چودہ ٹریلین یو ایس ڈالر جو کہ آپ کی ٹوٹل جو ویلت ہے دنیا بھر کی اس کا تقریبا تقریبا چالیس فیصد ہے یہ صرف دو آزار آٹھ سو لوگوں کے پاس تو یہ جو مشرقی جو آپ کا جو کپٹلس پہنشن ہے وہ تو پریزرویشن کی طرف جاتا ہے اسلام جا کرتا ہے اسلام کہتا ہے اس کو نیچے لے گئے یہ نیچے بھیجیں اور اگر صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں یہ اگر ڈسٹیبیوشن صحیح ہو رہی ہو تو پھر آپ کو اس کا جو ریزلٹ ہے نا وہ نظر آئے گا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا صرف ڈھائی سال کا دور ہے وہ نینان میں حجری سے لے کر اور ایک ہزار ایک سو ایک صرف ڈھائی سال کا دور اور اس ڈھائی سال کے دور میں تین بریازوں میں پر حکومت ہے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ڈسٹیبیوشن آف ویلت ہی نا اس کا نظام صحیح کر دیا اور جب آپ کا انتقال ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ لوگ زکاة لے کر نکلتے تھے زکاة لینے والے نہیں ہوتے یہ ہے وہ ایکنومک بینیفٹ جو کہ یہ جو ڈسٹیبیوشن جو ہے نا یہ دیتی ہے کہ اگر آپ کا مال صحیح انداز میں غریب کے ہاتھ میں جا رہا ہو تو وہ ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اور اس ایکنومک ایکٹیویٹی کا بینیفٹ اس امیر کو بھی ہوتا ہے سبحان اللہ یہ فیکس ان فگر صاحب نے بتایا اس کا میں آپ کو بہت شکریہ دا کرتا ہوں لیکن ایکنومی کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس پہ کیا اثر انداز ہوتا ہے یہ آپ نے بتایا لیکن سب سے بڑھ کر جو میں سمجھتا ہو نا کہ جب غریب کے پیٹ پہ دانا جاتا ہے نا تو جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کی جو ہے وہ عرش سے لے کے فرش سے لے کے عرش تک جاتی ہے تو وہ دعا یہ دعا اگر ہمیں حاصل ہو جائے نا تو ہمارا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا قاری محسن صاحب کی طرف آتے ہیں قاری صاحب وہ شہر محبت اگر آپ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کن کر وہ چھانی سیمانٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چوڑا تو سیدیق اکبر کہ ہوتوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چوڑا تو سیدیق اکبر کہ ہوتوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز جو جی یہ دلھن سے اپنی جہاد محبت کی آواز جو جی یہ دلھن سے اپنی چکھ گھر بھی چاہتا ہے اجازت اگر تو تو جا میں شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر تو تو جا میں شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ ننہ سا سغر جو ایڑی رگل کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہا مصطفیہ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے محمد اللہ علامہ صاحب کیا خوبصورت شہری ہے کہ وہ شہر محبت ماشاء اللہ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ شہر ہمیں نصیب ہو جائے وہاں جانا ہمارا نصیب ہو جائے اور وہاں ہم جائیں اور یہی دعا کریں سرکار کے آگے کہ بار بار ہمارا بلاوہ آتا رہے اور ہم بس حضور کے ہو کے ہو رہے ہیں یہی ہماری زندگی کا مقصد اگر ہو گیا نا تو انشاءاللہ ہم سرکھرو ہو جائیں گے علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ ماشاءاللہ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں سٹوڈنٹس میں خاص طور پر جو ہم دیکھتے ہیں نیکی کرنے کا خدمت خلق کرنے کا تو انسٹیٹوشنز کی اور ہماری جو یونیورسٹیز ہیں یا سکولز ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے کس طرح سے بچوں کو یا جو ہماری یوت ہیں ان کو مائل کیا جائے اس طرف جی بلکل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم انسٹیٹوشنز کی بات کریں تو بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ہم تعلیم پر توجہ تو ہے تربیت پر توجہ نہیں ہے اگر آپ سکول انسٹیٹوشنز بھی دیکھیں تو وہ چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ پاسپورٹ سائز نائنٹی نائن پرسنٹ ریزلٹ گرینٹیڈ ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ گرینٹیڈ بات یہ ہے کہ ہر والدین بچے کا ریزلٹ تو اچھا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے بچے کو نیک چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ سچ بولے عموما ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹا ہے عدب نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ کتنے سال بتائیں کہ آپ نے اس کو دین کب سکھایا تو دین سکھانے کا تو ٹائم ہی نہیں تھا جب اس نے دین نہیں سکھا اس کو معلوم ہی نہیں کہ والدین کا عدب کیا ہوتا ہے اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ معاشرے میں رہنا کیسا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ کیا تھا تو یاد رکھئے کہ اپنے بچوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی ساری زندگی گزارنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول موڈل بنا لے یہ دنیاوی چیزیں کسی کا بھی نہیں دیکھیں بچہ کسی نہ کسی کو تو اپنا آئیڈیل مانتا ہی ہے آج ہم دیکھتے ہیں آپ کسی بچے سے پوچھیں تو کوئی بولیوڈ یا ہولیوڈ یا کوئی بھی ایک فٹبالر اس کو ایک سٹار بنا لے گا اس کے ہمیشہ پیر بھی وہ کسی نے کسی کو آئیڈیل تو بنائے گا اگر آئیڈیلائز ہی کرنا ہے آج وہ ہماری آج آپ یقین کریں کہ سٹوریز بھی آپ دیکھیں نا بچوں کو کون سی سنائی جاتی ہیں سپائیڈر مین کی سوپر مین کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واقعات ہیں ان کے محبت کے صحابہ اکرام کی الفت کے اگر سب سے بڑے آپ نے کوئی شخصیات دیکھنی ہے تو صحابہ اکرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندگی ایسی ہے کہ میں عموماً یہ بات کہتا ہوں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں جب میں رسول کو دیکھوں مجھے ایک شخص ہے اگر وہ چاہے کہ وہ بہترین والد کیسے بنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کی میں رسول کو دیکھتا ہوں تو مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں نظر آتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اندر صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو مکہ کے اندر تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو جبل صفحہ پر صحابہ اکرام کو تفسیر قرآن پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو بچوں کی تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو اپنے ازواج کے ساتھ تمام تر خاندانی معاملات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتا ہوں تو امہ عائشہ کے ساتھ میدان کے اندر دوڑ لگاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو اپنے بچے امام حسن و حسین کو کبھی کندوں کی اوپر کبھی گود میں کبھی میدان میں ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو وہ غارِ حرہ کے اندر اکیلی رات میں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز بھی نظر آتے ہیں تو یہ دیکھیں مکمل جو بھی آپ ڈیمنشن آف لائف اٹھائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس میں نظر آئیں گے اور اقبال نے اپنے جملے میں کہا تھا نا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آگر آپ نہ دیکھیں تو ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہونا یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں توہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو کتابِ ہستی کے سر ورک پر جو نامِ محمد رکم نہ ہوتا وجودِ ہستی اُبھر نہ سکتی وجودِ لوہِ کلم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ محفلِ کنفقا نہ ہوتی اگر وہ شاہِ اُبھر نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو آج ہم یہاں بیٹھے پر کلام بھی بے شک یہ نام ہی اتنا پیارا نام ہے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے والدین سے زیادہ محترم ہے یہ نام ایسا نام ہے جو ہمارے بچپن سے بھی زیادہ معصوم ہے یہ نام ایسا نام ہے جو جوانی سے بھی زیادہ پرکشش ہے یہ نام ایسا نام ہے جو چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہے یہ نام ایسا نام ہے جو شہت سے بھی زیادہ میٹھا ہے یہ نام ایسا نام ہے جو منظرِ صبحوں سے زیادہ دلکش ہے اور یہ نام ایسا نام ہے جو عبرِ کرم سے زیادہ غریب پرور ہے غریب پرور ہے اپیل ایک دفعہ پھر میں کرتا چلوں ناظرین آپ کے لئے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں ڈونیشن ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کیجئے مجھے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ آپ کا فیڈبیک بہت زیادہ پوزیٹف ہے میں دوبارہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں جو کاؤ شیر ہے گائے میں حصہ اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اٹھارہ ہزار روپے ہے ایٹین تھاؤزن روپیز اور اگر پوری گائے آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک لاکھ چھبیس ہزار روپے اور اس کے علاوہ اگر آپ بکرہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھرٹی ٹو تھاؤزن بتس ہزار روپے بینک کی ڈیٹیل آپ دیکھیں آ رہی ہے اکاؤنٹ ٹیٹل ہے خاجہ غریب نواز ویل فیر ٹرسٹ اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ بھی آپ کے سامنے سکرین پر آ رہا ہے آئی بی این نمبر آن لائن فنڈ ٹرانسفر بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویب سائٹ پر جائیے اور وزٹ کیجئے ایٹی ایم کارٹس کے ذریعے ماسٹر کارٹس کے ذریعے جو ہے آپ ریمیڈنس بھی بھیج سکتے ہیں اور ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں ووٹس ایپ پر بھی نمبر آویلیبل ہے سکرین پر اگر کوئی ڈیٹیل آپ جانا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ڈونیٹ کیا جائے تو آپ فوراں میسیج کیجئے اور انشاءاللہ بس میں ابھی مقتصر سے وقفے بھی جا رہا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ واپس آوں گا تو اور کچھ ہمارے پاس آ چکا ہوگا ڈونیٹ کے لیے انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد پربانی ہے